ہیلو فرینڈز السلام علیکم ناظرین محترم جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ لوگ بہت سے معلومات جانتے ہوں گی لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے حقائق کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی سنا ہو آج کے دور میں کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا اور جدیر ٹکنالوجی نے اس کا حصول مزید آسان بنا دیا ہے لیکن دنیا کے بارے میں چند دلچسپ حقائق ایسے بھی ہے جن سے عام انسان بہت کم ہی واقف ہے آج کے اس ویڈیو میں ایسے ہی حقائق کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین محترم دنیا میں تو پانی بہت زیادہ موجود ہے آپ روزانہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں روزانہ کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے جی ہا پوری دنیا میں روزانہ چار سو بلین گیلن پانی استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین محترم سہراؤں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ خوشترین مقام ہوتے لیکن کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ چاند سہرائی گوبی جو ایک خوشترین سہرہ ہے اس سے بھی ایک میلین گنہ زیادہ خوشک ہے سوچو چاند کی خوشکی کتنے زیادہ ہے ناظرین محترم یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ ہمارے زمین گومتی ہے لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے زمین کی ربطار کیا ہے ہمارے زمین سکٹی سکس تاؤزن سیون ہنڈڈ میل فیگنڈا کی ربطار سے سپر کرتی ہے ناظرین محترم اور پپولیشن جو ہے ہمارے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن کیا آپ کو پاتا ہے کہ اس مسئلے کے سب سے بڑی ذمہ داری کون سے بریعظم نے لی ہے جی ہاں ہم ہی نے لی ہے بریعظم ایشیا زمین کے تیس پیسد رقبہ پر پیلا ہوا ہے لیکن دنیا کا سٹھ پیسد عبادی کے نمائندگی کرتا آ رہا ہے یہ بھی ایک لمحہ پک رہا ہے ناظرین محترم زلزلہ ایک آفت ہے لیکن کیا آپ کو پاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آفت زلزلہ کب آیا تھا جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتانے جا رہا ہوں دنیا کا سب سے محلک ترین زلزلہ وسط ایشیا میں پندرہ سو ستاون میں آیا جس میں آٹھ لاکھ تیس ہزار سے زائد ہلاکت ہوئے ناظرین محترم آپ نے کیا گرم ترین سمندر کے بارے میں سنا ہے سنا ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ کہا ہوا گا ہے وہ فارس یعنی فرانس پرشن گولف کے نام سے مشہور ہے اس پانی کی درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو فینتیس سے سینتیس درجہ تک اس کی درجہ حرارت رہتی ہے ناظرین محترم یہ دنیا کا گرم ترین سمندر بھی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر سمندر کا پانی سپاب ہو تو سورج کے روشنی کتنی نیچے گہرائی تک جا سکتی ہے ناظرین محترم دو سو چالیس پورٹ کی گہرائی تک اگر پانی شفاب ہو تو سورج کی روشنائی جا سکتی ہے کیا زمین کے سطح کا کل رقبہ کتنا ہے آپ کو علم ہے اگر نہیں تو زمین کے کل رقبہ جو ہے ون نائن سیون یعنی ایک سو ستن میں میلین سکوئر ہے ناظرین محترم زمین پر موجود پانی کا جو تری پیسد حصہ تازہ اور قابل استعمال ہے جبکہ ستن میں پیسد نمکین پانی ہے تین پیسد میں سے بھی دو پیسد گلیشر میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیسد سے بھی کم تازہ پانی جیلو اور دریا زمین پر پائے جاتا ہے لیکن ناظرین محترم کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ستن میں پیسد رقبے پر پانی جبکہ تین پیسد رقبے پر زمین کی آبادی پیلے ہوئے ناظرین محترم دنیا پر موجود آتش پشاہ کی تعداد پانچ سو چالیس ہے لیکن کہ آپ کے علم میں ہے کہ زیر زمین بھی آتش پشاہ موجود ہے سائنس دان اسی پر ہی تحقیق کر رہے ہیں ناظرین محترم آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑا معلومات ایک بہت بڑا زیر زمین دریا دریا نیل کے نیچے بھی بہتا ہے جس کا پانی اوپر بہنے والے دریا سے چھ گنا زیادہ ہے ناظرین محترم کیا آپ کے پاس بھی کوئی معلومات ہے نیچے کمیر سیکشن میں ہمیں ضرور دیجئے تاکہ اگلے ویڈیو کو اس کا حصہ بنا دے اگلے ویڈیو تک کے لئے ہم کو دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں ملیں گے والسلام